سلام علیکم کیسے بھائی خیرت سے ہیں والیکم السلام حسن بھائی آپ کی ویڈیوز کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں میرے کچھ سوالات ہیں ویسے تو میرے کافی سارے سوالات ہیں کیا نام ہے کان سے کال کر رہا ہے بھائی بھائی میں اسلام آباد سے کال کر رہا ہوں میرا نام زی شان ہے میرے کافی سوالات تھے جن کے جوابات مجھے آپ کی ویڈیوز سے مل گئے ہیں لیکن کچھ ایسے سوال ہیں جنہوں ابھی بھی مجھے ملے نہیں میں نے کافی علماء سے ان بارے میں بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کسی سے مجھے satisfactory response نہیں ملا ہے تو اگر آپ مجھے دیں تو میرے نو سوالات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں نو سوال ہیں ایک ایک پوچھ لیں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ باقی ہے انشاءاللہ جتنا ٹائم آدھا گھنٹہ چپنٹالیس من آپ کے ساتھ لگاتے ہیں باقی اگر زیادہ وقت ضرورت پڑی تو پھر نیکس ٹائم آپ کو آپریٹر سے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو وہ جو ہیں پہلے لے لیں ٹیک ہے کیونکہ نو سوال میں ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لے ہو سکتا ہے کم وقت میں محل ہو بسم اللہ پہلا سوال بتا ہوں ہو سکتے ہیں میرے سوالات آپ کو برے لگیں آپ پلیز مائنڈ نہ کیجئے گا پہلا سوال ہے اگر علم کے آگے سجدہ جائز ہے تو کیسے جائز ہے نہیں جائز نہیں جائز اگر علم کے سامنے آپ اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے ٹیک ہے نیت پہ منحصر ہے اگر ایک شخص اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے وہ سامنے علم ہے ٹیک ہے نیت تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہوں سامنے دیوار ہے اللہ میں اس سے مجھے پرواہ نہیں ہے تو وہ اس کی تو کوئی اشکالی نہیں ہے کوئی ارادی نہیں ہے آپ جہاں مرضی درخت آگے سجدہ کریں یا مثلا پارک میں سجدہ کریں گاڑی میں سجدہ کریں جہاں بھی سجدہ کریں سامنے پردہ ہے سامنے عالم ہے جو کچھ ہے اس سے فرق نہیں پردہ اگر نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے لئے سجدہ کرتا ہوں اللہ ہر جگہ ہے سامنے دیوار ہے یا عالم ہے یا کچھ بھی ہے وہ اس سے مجھے کام نہیں ہے یہ تو بالکل سجدہ اللہ کے لئے اگر لیکن ایک شخص سجدہ کرتا ہے علم کے لئے میں علم سے اتنا محبت کرتا ہوں اس کی تقریم کے لئے میں سجدہ کرتا ہوں یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں یہ حرام ہے معاصف اللہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے آپ سجدہ نہیں کر سکتے پرانے شرائع میں یہ جائز تا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے سجدہ کیا تھا انہوں نے سجدہ کیا تھا لیکن ہماری شریعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اہل بیت علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ جو ہے جائز نہیں ہے امام کے لئے بھی جائز نہیں ہے علم تدور کے لئے بات ہے امام معصوم کے لئے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ یعنی ماتہ زمین پہ رکھ دیں یہ نہیں کر سکتے آپ دوسری طرح سے آپ احترام کر دیں تقریم کر دیں سر جھکائیں یہ کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتے جی صاحب آپ نے میرے دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب خود ہی دے دی ہے جی تو میں اس بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ ایک سوال تھا کہ سید علماء کی قبر کے آگے سجدہ اگر جائز ہے تو کیسے ہیں یا تیسرا سوال تھا کہ زندہ سید جس میں کسی کو اللہ کا نون نظر آئے تو اس کے سامنے سجدہ کیسے جائز ہے سجدہ 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 سید ہے غیر سجد کسی کے لئے جب امام کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے قبر کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کی تقریم اگر حرام نہ ہوتی نا تو ہم کر لیتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہوتا لیکن جائز نہیں اگر منع نہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے کیونکہ ہم ہر طرح جتنا بھی احترام کریں جتنا بھی تقریم کریں توقیر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احل بیت اتحار علیہ وسلم کوئی کشان میں کم ہے لیکن انہوں نے خود منع فرمایا کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ نہ کریں باقی جتنا مثلا آپ جک جائیں آپ چوم جائیں ان کے پیر چوم ہے یہ کوئی بات نہیں یہ کہنا ان کے پیر چومنا جائز ہے اگر کسی کو اگر ہم اس زبانے میں ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جومتے ہیں جوتے چومتے کرتے ہیں حتمن کرتے ہیں لیکن سجدہ کرنا سجدہ اس میں خاص حکم ہے کہ یہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہے جی حکم